اسلام علیکم بچوں آج ہم کلاس سیمت کے پہلے چپٹر کی ریڈنگ کریں گے اور ڈیفکلڈ ورڈز کے میننگ بھی نوٹ کریں گے تو پہلا چپٹر ہے لائٹ ان دا نائٹ اس چپٹر میں لندن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اٹھارویں صدی سے پہلے لندن کو کیسے روشن کیا جاتا تھا اس کے ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ نے ساتھ ساتھ میننگ بھی نوٹ کرنے ہیں لائٹ ان دا نائٹ رات میں روشنی لندن is a major capital city لندن ایک اہم capital capital دارالحکومت کو کہا جاتا ہے ایک اہم دارالحکومتی شہر ہے at night it glows brightly at night رات کے وقت it glows brightly یہ چمکتا ہے like most modern cities بہت سے جدید شہروں کی طرح before the 17s اٹھارویں صدی سے پہلے لندن was much smaller لندن بہت چھوٹا تھا then it is now جتنا اب ہے ان cloudless moonlit nights بے ابر صاف موسم میں چاندنی راتوں میں people would take advantage لوگ فائدہ اٹھاتے تھے of the moon light چاند کی روشنی کا and go out اور جاتے تھے باہر to socialize میر ملاب کے لیے but night time in the city لیکن شہر میں رات کا وقت could be dangerous خطرناک ہو سکتا تھا you could trip آپ ٹھوکر کھا سکتے تھے fall گر سکتے تھے and injure yourself اور اپنے آپ کو زخمی کر سکتے تھے if you fell in the river اگر آپ دریاں میں گر جاتے you could drown آپ ڈوب بھی سکتے تھے you could be attacked آپ پر حملہ کیا جا سکتا تھا اور robbed اور آپ کو لوٹا جا سکتا تھا by criminals who roamed the streets ان مجرموں کے ذریعے جو گلی میں آواریا کردی کرتے ہیں you could easily get lost اور آپ آسانی سے گم ہو سکتے تھے if people wanted to go out at night اگر لوگ جانا چاہتے رات کے وقت باہر they would have to carry a burning torch تو انہیں ایک مشل اٹھانی پڑتی اور lamp یا lamp اٹھانا پڑتا اور if they were rich enough اور اگر وہ امیر ہوتے pay someone else to carry it تو کسی کو اس کو اٹھانے کے لیے رقم دے دیتے there were many link boys who would for a small fee hold a burning torch اور lamp there were many link boys بہت سے ایسے لڑکے تھے یا مشل بردار تھے who would for a small fee جو تھوڑے سے ماؤزے کے لیے hold a burning torch اور lamp جو کہ مشل یا lamp کو اٹھاتے تھے ahead of people لوگوں کے آگے so that they could see تاکہ وہ دیکھ سکیں the way through the dark streets اندھیری گلیوں میں راستے کو some of these link boys ان میں سے کچھ لڑکے were dishonest بے ایمان ہوتے تھے and would rob the people اور لوگوں کو loot لیتے تھے who had employed them جنہوں نے انہیں ملازمت پر رکھا تھا and then run off اور بھاگ جاتے and leave them in the dark اور انہیں اندھیرے میں چھوڑ جاتے by the early 17s 18 صدی کے شروع میں busy cities مصروف شہر like london and paris london اور paris کے طرح had street lamps in some areas ان کے کچھ حلاقوں میں street lamps موجود تھے in paris paris میں which had street lamps before london جہاں london سے پہلے street lamps موجود تھے the first street lamps were actually lights جو سب سے شروع میں street lamps رکھے گئے وہ صرف روشنیاں تھیں placed in the windows of houses جو گھروں کی کھڑکیوں میں رکھی جاتے ہیں police enforce a law police نے ایک قانون لاغو کیا that said جس میں کہا گیا every house had to have a lamp کہ ہر گھر میں ایک lamp ہونا چاہیئے burning in the window کھڑکی میں جلتا ہوا all night long پوری رات if the lamp went out اگر lamp بچ جاتا people would have to get up تو لوگوں کو اٹھنا پڑتا to relight دوبارہ جلانے کے لئے اور face being fined یا جرمانہ بھرنا پڑتا some people started to offer their services as lamp lighters کچھ لوگوں نے lamp lighters کے طور پر اپنی حدمات پیش کی in return for payment معوضے کے بدلے میں lamp lighters would put up a lamp lamp lighters lamp رکھ دیتے outside the house گھر کے باہر and make sure اور اس بات کو یقین ہی بناتے it was lit کہ یہ جل رہا ہو the street lamps reassured people and made them feel safer street lamps نے لوگوں کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں یہ احساس دلایا زیادہ محفوظ ہونے کا the authorities realized حکام نے محسوس کیا the benefits فائدوں کو they they brought and to cover the installation and maintenance of them تو انہوں نے اس کو نصف کرنے اور اس کی دیکھ بال کا کام سنبھال لیا all over the Europe تمام پورے Europe میں the use of lamp post grew lamp post کا استعمال بھڑھ گیا in the 17th 18 صدی میں London grew rapidly London تیزی سے بھڑھا and became the world center of trade اور عالمی دنیا کا تجارت کا مرکز بن گیا of trade تجارت کا manufacturing سنت کا and fashion اور fashion کا بزنس became important کاروبار اہم ہو گیا and lights were needed اور روشنیوں کی ضرورت پڑی to keep the city working شہر میں کام کرنے and entertaining in the night اور رات کے وقت تفریف رہا آج ہم نے جتنا lesson پڑھا ہے اس کے کچھ اہم meanings note کر لیں major اہم capital دار الحکومت cloudless بے ابر ساف موسم جب بادل نہ ہو advantage فائدہ criminals مجرم ahead آگے services ہدمات پیشور خوصلہ بڑھانا آخرٹیز کام انسٹالیشن نصف کرنا لگانا